ساتھیدہ اکرام اور میرے ہمستن ساتھیوں السلام علیکم وعدہ میرا نام عابد جرال میں آٹھیں جماعت کا طالب علم ہوں اور مجھے آج آپ کے سکول میں جس چیز پر لکھشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سماجی برائیاں جنابِ صدر ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اس معاشرے کو دیمت کی طرح چاٹنے والے بددیانت لوگ کھولے عام بلا کسی ڈر اور خوف کے اپنی ان شیطانی فیل میں سردرم عمل اور کوئی ایسا قانون متعلقہ حکومتی شخصیت ابر کر سامنے نہیں آئی جو ہمارے معاشرے سے برائیوں کو جر سے اٹھاڑ پھیننے کی ہمت و جرت کر سکے جنابِ صدر اس گناونی شیطانی کھیر کا خاتمہ کر کے بنیاء و آخرت میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لئے تیار ہو جائے ہیں جنابِ صدر انسانیت اور مقدس رشتوں کا احترام نام کی کوئی چیز نہیں رہی جنابِ صدر بے شرمی اور بے خیائی کو عام ہوتا دیکھ کر درد در رکھنے والا ہر مسلمان نظر آتا ہے جنابِ صدر واقعی ذا رشتوں کی حرمت تار تار ہو رہی ہے معصوم کی ٹکڑوں کو آقوا کر کے سنگان کیا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچوں سے زیتیاں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں کسی مخکمہ میں رشتت رشوتیاں آلہ حکومتی عہد کی سفارش کے بغیر کوئی جائز کام کروانا مشکل ہی نہیں ناممکن بن چکا ہے ان مخکموں میں بیٹی کالی بیڑوں کا خاتمہ کرنے کے لئے کوئی عمر فاروق بننے کو تیار بلکل بھی نہیں ہے گریب اور مفلس حال انسان انصاف کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے جنابِ صدر ایسے لاوارس اور بے سہارہ کب تک خاموشی سے بیٹھ کر محمد بن قاسم کا انتظار کرتے رہیں گے جنابِ صدر جان بچانے والے عدویات سے لے کر کھانے پینے والی تمام ایشیا میں ملاوٹ کرنے والے کون کون لوگ ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں یہاں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ درامی ہے کہ جب میری عمد دنیا کی بری چیز سے محبت کرنے لگی گی تو اسلام کی حبت اور حقق ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص دائی بھی ہے رائی بھی ہے اسلام کی دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے آج مسلم امہ کی حالت دنیا کے سامنے گربت بن کے رہ چکی ہے آج مسلم امہ کی حالت دنیا کے سامنے گربت بن کے رہ چکی ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل ضرور کوئی نہ کوئی پرچم توحید کر کے اُڑھے گا اور اس کے ذمہ داروں کو بھی ملک کی چارہوں میں چن چن کر لڑتائے گا یہ انقلاب ضرور آئے گا شکریہ